بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو دوستو یہاں پر دیکھیں کہ کل اس کے اوپر پہلا پارٹ بنا دیا تھا فور ایکس چیف کے اوپر ہنڈرڈالرڈالر نوڈ ڈیپوزٹ بونس تو اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل بغیرہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کچھ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اور کیونکہ اتنا اچھا بھی وہ نہیں تھا میتھڈ سمجھانے کا تھوڑا سا ویڈیو لونگ ویڈیو لونگ ہو رہی ہے اس لئے ویڈیو میں کچھ اچھا سمجھایا بھی نہیں گیا اس وجہ سے ایسے ہوا کہ کچھ کریکشن کرنے والی چیزیں تھیں وہ ابھی اس ویڈیو کے اندر کر دیتے ہیں کیونکہ کمنٹ میں بتایا گیا تھا تو اس کی کریکشن بھی کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے سمجھا بھی دیتے ہیں کہ کہاں تک آپ کی terms and conditions ان کی جو کے lots والی ہیں وہ کیسے complete ہو جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ نے پہلے اس کے پہلا part نہیں دیکھا تو وہ کل والی ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے playlist میں چلے جائیں یا پھر ویڈیو section میں چلے جائیں چینل کے اندر تو وہ ویڈیو دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں deposit کرنا پڑے گا تو دیکھیں friends یہاں پر دیکھیں ایک deposit والا no deposit bonus ہے ایک deposit کے بغیر ہے تو no deposit کا مقصد یہی ہوتا کہ آپ کو deposit کے بغیر ملے ٹھیک ہے ویڈیو کروائیں گے تو اس میں آپ کو deposit کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ friends یہاں پر دیکھیں کہ آپ کا جو انٹر فیس ہوگا وہ تھوڑا سا mt4 کے اوپر آپ لے جائیں direct fx کے اوپر تو تھوڑا سا مختلف ہوگا اگر ان کی بات کریں یہاں پر دیکھیں meta trader 5 اگر اس کی بات کریں تو یہ مختلف ہوگا forex chief کا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم install the forex app for android and complete the verification تو ہم اگر آپ verification کروائیں گے تو یہاں پر forex chief app کے اوپر click کریں گے تو یہ ہمیں play store کے اندر لے جائے گا جو بھی application ہمارے سامنے آئے گی وہ ہم اس کو install کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کر لینے broker forex chief trading ٹھیک ہے تو ان کا جو interface ہے وہ آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو add account کریں گے add account کر کے اپنا جو بھی account no deposit bonus والا جو بھی account آپ اس میں رکھنا چاہتے وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس طرح interface اس کا نظر آئے گا تو اس کے لئے friends اب بات کر لیتے ہیں ہمارا جو topic ہے main کہ ہم نے trading کے اندر جو difference ہے وہ کتنا رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ میں نے 10 crore کا بتایا گا تھا کہ 10 crore کا ان کے اندر difference ہوگا تو ان کو گنا جاتا ہے اکائی دھائی سینکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ تو ایک friend نے کہا تھا کہ یہ 1 crore ہے تو بلکل ٹھیک کہا تھا correction کرنے کے لئے thank you جس بھائی نے بھی کیا تو friends اگر 10 crore کی میں نے بات کی تو وہ بھی کرنا easy تھا جس طرح سے یہ unlimited time ہے آپ کے لئے لیکن آپ نے اتنی بھی کوشش نہیں کرنی کہ آپ ان کو complete کرنے کے لئے 3 سے 4 مانت لگا دیں صرف 100 ڈالر کے لئے تو یہاں پر دیکھیں اب اس کو complete کیسے کرنے اچھا نیچے 7 point کے اوپر welcome بونس اس میں deposit کی ضرورت پڑتی دروایس دوسرا جو ہے اس میں نہیں ہوتی اس میں لینا کیسے get اوپر کلک کر دینا اور اس کے بعد اپنے اکانٹ بغیرہ بنا لینا ہے تو trading کے میں آپ کو بتا دیتا پر ہم دیکھ لیتے یور اور یو ایس ڈی کے اوپر buy one lot تو میں ایک trade لگائی ہو تھی 0.01 کے حساب سے تو اس کو اپنے یہ suppose کر لینا ہے مطلب کہ فرض کر لینا کہ آپ نے یہ جو لگائی ہوئی ہے یور اور یو ایس ڈی کے اوپر یہ one پوائنٹ تو 10 پوائنٹ جو کے برابر ہیں 10 پوائنٹ کے برابر ہیں اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ کیا ہے یہ ہے 8905 جب 8910 ہوں گے تو یہ 5 پوائنٹ بنیں گے اب اگر اس میں دیکھا جائے تو اگر 10 پوائنٹ فرق پڑ جائے 10 پوائنٹ کا تو یہ ایک پوائنٹ بن جاتا ہے اگر 10 پوائنٹ بن جاتے مطلب کہ 9,290 یہاں پر 9,290 تو اگر یہ 9,390 پہ چلا جائے گا تو یہ 10 پوائنٹ بن جائیں گے اگر sell پہ کیا ہے تو نیچے کی طرف مارکٹ کو اپنے اکاؤنٹ کرنا ہے اور اگر اوپر کی طرف بائی کی طرف لگایا پوائنٹ میں بھی کلوز کر سکتے اب یہ پر دیکھیں کہ ایک مثال میں نے یہ پر اس پوائنٹ کے اوپر ایک سٹندر لگائی ہے 0.01 کے حساب سے ہے اس پوائنٹ میں لگائی تو یہ دیکھیں کس پوائنٹ پہ رہا ہے 1.10 205 ٹھیک ہے اس پوائنٹ کے اوپر میں مارکیٹ آ چکی ہے تو ٹوٹل اس کے پوائنٹ بن رہے ہے تقریبا پانچ ہزار کے راؤنڈ بون بن رہے ہیں پوائنٹ پانچ ہزار میں یہ کتنے پیپس کا ڈیفرنس ہے تو دیکھ لیں فرینڈ کے ٹوٹل کر کے بتا دیتے ہیں تو فرینڈ جب اب اگر اس مارکیٹ کو دیکھیں تو یہ آراؤنڈ بون 500 پیپ کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے 500 ڈیفرنس کے اگر لٹ آپ نے لگائی ہے تو یہ آراؤنڈ بون آپ کا آدھی limitation complete ہو جاتی ہے آدھی complete ہو جاتی ہے آپ تو اس لئے آپ نے ضروری نہیں کیونکہ کافی دنوں سے مارکیٹ نیچے مطلب مارکیٹ کی تو buy کی زیادہ order لگائی جاتے ہیں اور sell کے کم لگائی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی آپ سمجھنا ہے low trend market ٹھیک ہے تو یہ اتنا difference تقریبا 100 پیپ کے اوپر 200 پیپ کے اوپر 250 000 USD کے برابر count کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل آپ نے 1 روڈ کر نیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو difference ہے تقریبا 250 difference 300 point difference 30 pips کا لگائیں 30 pips difference 300 point around 3 lakh USD کا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے account میں count کی جاتے ہیں 3 lakh 30 pips کے اوپر ہو جاتے ہیں لیکن آپ 40 pips کے اوپر 3 lakh حساب رکھنا ہے تاکہ آپ کی market ہے وہ اچھے سے count کی جائے آپ کے trade وغیرہ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ 1000 difference ہے جو کہ میں پہلے order لگایا تھا 1000 difference کے اوپر یہ پیپ کتنے بنیں گے تو 500 بنیں ایک منت کے اندر لگانا ہے یہ 1 hour کے حساب سے 200 سے 300 point آگے پیچے ہو جاتی ہے تو پھر یہ تقریبا آپ ایک دن کے اندر 10 15 lakh point پورے کر سکتے ہیں ٹھیک buy کر دیتا ہوں لیکن sell direction ہے buy کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایک standard alert میں buy کر لی یہ پر تو جیسے done کیا میں نے تو یہ پر دیکھیں friends کہ یہ point ہے جیسے 100 سے 300 difference ہو گیا یہ پر 300 کے اوپر چلا جائے 10 pips بن جائیں گے اور یہ جیسے 10 pips complete ہو جائیں جب اس کو close کروں گا یہ around bound 250 000 USD count کیے جائیں میری limit کے اندر ٹھیک ہے جب یہ point کے اوپر کے لینا ہے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ مارکٹ میں کون سا ڈر لگانا ہے یہ صرف ڈر لگا سمجھانے کے اپنے کلی کر دینا ہے اور اوپر دیکھیں SL اور TP Stop Loss اور Take Profit تو ہم نے کر لینا ہے کہ ہم اس point کے اوپر جائے market 1.0500 اس point کے اوپر جائے مارکٹ تو یہ close ہو جائیں اور اگر یہ پر جائے market 1. sorry یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ ہو گیا تو point 05 500 کر لیتے کہ اس point کے اوپر جائے تو market خود با خود ہی close ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ خاص دیان رکھنا ہے کہ آپ کونٹ باش ہو جائے تو یہ پر دیکھیں جب یہ point ہے یہ جو red line ہے اس کے اوپر آئے 300 point کی اور 30 pips کی میں نے TP رکھی ہے اب اگر یہ market یہ پر چلی جاتی ہے اس point کے اوپر تو یہ market TP hit کر دیتی ہے تو پھر میرے account کے 30 days دیئے گئے ہیں کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر میں کوئی چھ نہیں پتا نہ بتا گیا کہ آپ کتنی دیر تک اس کو trade کر سکتے ہیں 100 dollar کے ساتھ لیکن start میں آپ nے زیادہ جانے والی ہے تو ٹھیک ہے یہ سمجھانا تھا آپ سمجھ لگی ہوگی تو like channel subscribe کر پوائنٹ کے اوپر تو اس پہ پھر سی ریورس ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے مارکیٹ کو تھوڑا سمجھ نہیں لگ جائیں گے تو اس میں لوگ سب دکھا دوں کہ مارکیٹ یہی سے بار بار ریجیکشن ملتی اور اوپر چلی جاتی ہے تقریب 3-4 دن سے مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو خیر مارکیٹ کو سمجھ میں میں اشارہ دیا آپ مارکیٹ کو سمجھ اس کو دے کر تو آپ کو profit ہوگی ٹھیک ہے فرنس ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ ملتے